بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی دوستو کیا آل چالے ہیں کیسے ہیں سب ٹھیک ہیں فٹ ہیں زبردست ہوں گے امید ہے سب ٹھیک ہوں گے اچھا آج کی ویڈیو فریانسلز کے لیے ہے اور سکپ ٹریسنگ پہ ہے اپ ڈیٹڈ ویڈیو ہے پچھلی ویڈیو سے اپ ڈیٹڈ ہے کہ لیں اس میں ایک میں نے نئی ویڈیو نئی ویب سائٹ کے بارے میں بتانا ہے کہ جہاں پہ آپ اگر ٹرو پیپل سرچ نہیں چل رہی تو آپ اس ویب سائٹ سے ایزیلی کر سکتے ہیں اور سیم ہی ڈیٹا ہوگا سیم کانٹینٹ ہوگا وہ ایشو والی بات نہیں ہے اور اگر وی پی این پہ اکثر ہو جاتا ہے کہ وی پی ا سیٹ یہ چلے گی ایک ہی یہ کچھ چیزیں اور بتانی ہے جو کئی دوستوں نے جو ہے ان کو اگر فالو نہیں کرتے اسی وجہ سے کام بھی نہیں ملتا آتا ہے تو ایک دفعہ کلائنٹ آتا ہے دوبارہ وہ آپ کو کام نہیں دیتا ٹھیک ہے تو ویڈیو پلیز ساری دیکھنا جو کام کرنا چاہتے ہیں جو لوگ تو کام کرنا چاہتے ہیں اسکپ ٹریسنگ کا ریل اسٹیٹ کا وہ ویڈیو لازمی دیکھیں ساری کی ساری دیکھیں جس نے بھائی نہیں کرنا ہے اہم ہی دیکھ رہا ہے کوئی دو ٹھیک ہو گیا تو باقی سب نے ویڈیو لازمی پوری پوری دیکھنی ہے تاکہ اس میں آپ کو یہ چیز بتا رہا ہوں کہ آپ کو کام کیسے ملے گا اگر کام ملتا تو آہ کلائنٹ آپ کا پرمنٹ کیسے ہوگا کیوں ہوگا ہے کوئی اسی کیسے آپ نے دینی یہ جسا ریزن میں نے آپ کو اس میں ڈیٹیل کے ساتھ بتانی ہوں ٹھیک ہو گیا اب ایک چیز ہے آپ کو پہلے تو میں بتا دوں ویب سائٹ کا کہ دوسری ویب سائٹ کونسی ہے ایک تو اٹروپیبل سرچ ٹھیک ہے سب جانتے اس کے ب جیوڑ والا ٹھیک ہے اس کا یہ ہے عبد الرحمان جو ہے عبد الرحمان اس کا اونر تھا یہ عبد الرحمان کا ہمیں ڈیٹیل نکل آئی ہے اب دوسری چیز یہاں ہمارے پاس جوسری ویب سائٹ ہے وہ ہے یو ایس فون بک یو ایس فون بک ڈاٹ کام ٹھیک ہے سیم وہی چیز ہے اس کا تھوڑا سا یہ تھوڑی سلو چلتی ہے اس کی بجائے نا تھوڑا سا فرق ہے لیکن چلتی ہے یہ فائدہ ہو جاتا ہے یہاں آپ نے صرف اس میں دینا ہوتا ہے ایڈریس ٹھیک ہے فون سے بھی سرچ ہو سکتا ہے نیم سے بھی ہو سکتا ہے جیسے باقیوں میں ہوتا ہے ایڈریس دیں گے دن ہم دے گے اس کے اندر سٹی کہ ہماری سٹی کونسی ہے یہ ہے ویسٹ پاوم بیچ ہے یہ وی یہاں پہ ہم فلوریڈا دے دیں گے یہاں زپ کوڈ کا جو ہے وہ ایشو نہیں ہے ٹھیک ہے اس کو ہم نے سرچ کیا یہ ہمارے پاس کتنے سیون زیرو ایٹ ریجووڈ ڈرائیو ویسٹ پاوم بیچ فلوریڈا کا ریکارڈ نکلا ہے ٹوئنٹی تری ریکارڈز ہیں عبدال 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 ایچ رحمان ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس آگئے اس میں لیوز ایڈ کہاں پہ وہ رہ رہا ہے وہ بھی سامنے دے دیتا ہے یعنی کہ وہاں تو صرف سامنے آ رہا تھ دیکھیں لیوز ان ویسٹ پاوم بیچ آ رہا ہے وہ ساتھ ایڈریس بھی دے رہے ہیں کہ کہاں پہ رہ رہا ہے ٹھیک ہو گا دوسری چیز نیچے پرائر ایڈریسز ہم اگر اس کو اوپن کرتے ہیں سوری سیدی کا کھل گئی ہے یہ عبدال عمان چلو جو بھی کھل گیا ایک تو یہاں پہ پہ پہلے فون نمبر اوپر دیتے ہیں لینڈ لائن ہوگا یا جونسا بھی دوسرا ہوگا اس کے نیچے یہ ہمیں فون نمبر دوسرے بھی دیتے ہیں لیکن اس کے نہیں ہیں ہم یہ عبد عمان کی ویو وال انفرمیشن ہم نے کی ٹھیک ہے یہ کھل گیا یہ فون نمبر یہ اس کے پرائر ایڈریسز یعنی کہ پریویس ایڈریسز جو پہلے والے تھے ٹھیک ہے نیچے اس کے پرائر فون نمبرز آ چکے ہیں یہاں اس کی ایک چیز تو یہ یہ جو نمبر یہاں پہ دیا ہوگا نا اوپر والی سائیڈ پہ اس کی اقوریسی کے چانسز زیادہ ہیں ٹھیک ہو گیا لیکن پھر بھی آپ نے ڈیٹا وائرلیس اس کے بعد لینڈ لائن اس کے بعد ایمیلز وہی فارمیٹ فال کرنا ہے اسی میں آپ کو فائدہ ہوگا ٹھیک ہے ایک دو چیزیں اور جو ہیں وہ یہ ہے کہ جب آپ لوگ کاپی پیسٹ کرتے ہیں سٹرو پیپل والے میں نے بہت لوگ دیکھے ہیں بہت سے سکرپٹیسر دیکھے ہیں جو یہی کام کرے لیکن وہ سارا کا سارا اٹھاتے ہیں ایک دفعہ کاپی کیا کاپی کر کے پیسٹ کے شیٹ کے اندر اور پیسٹ سپیشل کر کے آگے کالمز سیلز کے اندر جو وہ پیسٹ کر دیا بھائی یہ کام کرو ٹھیک ہے وہ ایک ڈیڈ روپے میں کر رہے ہو کرتے جاؤ ٹھ میں کرواتا ہوں ٹھیک ہے میرے کام کروانے کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ ایکو ریسی میں چاہتا ہوں ایکو ریسی ہو ٹھیک ہے ریٹس بھی زیادہ دیتا ہوں ٹھیک ہے اسی وجہ دیتا ہوں کہ مجھے ایکو ریسی چاہیے اب ایکو ریسی کے لیے آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے سمپل سا کام ہے یہاں سے آپ نے اتنا اٹھانا ٹائم لگے گا اس کے اندر ٹھیک ہے صرف اس کو سلیکٹ کرنا ہے وائرلیس کو چھوڑ دو اگر آپ وائرلیس بھی اٹھاتے تو آپ کو ٹر مجھے اس چیز سے کوئی تلق نہیں ہے ٹھیک ہو گیا یہ میں ذرا ایلیٹ کر دیتا ہوں آپ لوگ پیسٹ کرتے ہیں زیادہ تر لوگ آپ لوگ نہیں سب لوگ نہیں کرتے زیادہ تر لوگ یہاں سیل کے اوپر آئے صرف سلیکٹ کیا ہے ایک ایک کلک کیا ہے ایک کلک کر کے پیسٹ کر دیا ٹھیک ہے دیکھ رہے ہیں کیسے آیا ٹھیک ہے میں تھوڑا سا آپ کو ایک منٹ ہاں اس کی فارمیٹنگ کیسے ہو گئی ہے ایک تو لنک آ گیا ٹھیک ہے نمبر ون چیز اس کے اندر لنک آیا اس نمبر جب ہ ہم نے یہاں پہ کیا ہے اس میں لنک آ گیا ہے لنک آنے کے بعد دوسری چیز کیا ہوئی ہے وہاں پہ دوسری چیز ہماری فارمیٹنگ جو ہے وہ خراب ہو چکی ہے خراب کیسے ہو گئی ہے یہ دیکھ رہا ہے بارہ اور اس کا کوئی فونٹ ہی نہیں ہے جو یہاں پہ ہم نے کر دیا ہے اب اگر ہم اس کو کرتے ہیں ختم ہم نے یہاں کیا ہے ڈبل کلک ڈبل کلک کرنے کے بعد وہ کرزر اندر بلنک کر رہا ہے اب میں نے کیا پیسٹ اب کیا ہوا ہے اب یہ ویس میں ایک تو لنک نہیں آیا پہلی چیز لنک نہیں ہے دوسری چیز وہی فارمیٹنگ ہے جو پوری شیٹ کی ہے ٹھیک ہے اس میں چینجنگ نہیں آئی ہے اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ایک آپ ڈیٹا سیپریٹ کر کے اندر ڈال رہے ہو ٹھیک ہے ڈبل کلک کرنے سے ڈبل کلک کرنے میں کوئی ایشو والی بات نہیں ماؤس آپ کے ہاتھ میں ہے بھائی ماؤس سے ایک کلک دوبارہ ہے تو فوراں دو کلک ہو جاتا ہے ایک سیکنڈ کا فرق بھی نہیں لگتا ٹھیک ہے ڈبل کلک کر کے کرو وہ بیسٹ ہے آپ لوگ کے لئے آپ لوگ کے لئے کلائنٹ کو جاتا ہے کلائنٹ کو صاف کلیر شیٹ ملتی ہے کلائنٹ خوش ہوتا ہے وہ دوبارہ بھی آپ کے ساتھ کام کرنے کے لئے اس کا دل کرتا ہے کہ یار یہ بندے مجھے ایک تو شیٹ پورے اکوریسی میں دے رہے ہیں ٹھیک ہے پہلے وارلیسز ہیں اس کے بعد لینڈ لائن ہے اگر اکثر کلائنٹ کو ہوتا ہے یہ اوپر میں نے دیم میں ٹیٹل آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے وارلیس وارلیس وان وارلیس وان ٹو تھری ان لینڈ لائن لینڈ 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 وان ٹو تھری اس طرح سے ٹھیک ہے لیکن کئی ہوتاں فون وان ٹو تھری فور فائف سکس فون نمبر ہم نے دیکھ دی ہوتا ہے اور اس میں ڈیٹا ڈال دیتے ہیں جی پہلے لینڈ لائن آ رہا ہے جیسے آ رہا ہے جیسے یہاں پہ ہمیں یہ پروائیڈ کر رہی ہے ویب سائٹ ہم اسی طرح سے ڈیٹا جو ہے وہ ڈال دیتے ہیں جیسے پہلے وارلیس ہے پھر لینڈ لین پھر لینڈ لین پھر لینڈ لین ہم لوگ یہاں سے اٹھاتے ہیں اٹھا گے کاپی کیا شیٹ میں پھینکا وہاں کاپی پیسٹ سپیشل کر دیا ہوکے ہو گیا بھائی یہ کام کرتے رہو تو کلائنٹ ایک آئے گا پھر دوسرا کوئی ملے گا وہ آئے گا تیسرا آئے گا ٹھیک ہے اگر جو میں طریقے کار بتا رہا ہوں آپ وہ کر رہے ہو تو ایک کلائنٹ آئے گا امید ہے وہ بھی پرمنٹ ر گا اب آپ خود سوچو پرمنٹ ورک چاہیے یا ایک لے لیا کام کر لیا پھر دوسرا کر لیا پھر تیسرا کر لیا کیلٹی سائز زیادہ نہیں کر کوئی اتنی بات نہیں ہے لیکن میں ایک حقیقت بتا رہا ہوں کہ اگر آپ نے یہی کام کرنا ہے اس میں آپ کو فائدہ لینا ہے تو بھائی ایکوریسی دو نہیں ہے ایکوریسی دو کوئی ایشو والی بات نہیں ہے ریٹ زیادہ رکھو کلائنٹ سے لیتے نہیں ہم ریٹ کتنا لیتے ہیں آٹھ دس سینٹ ہم لے رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا کتنے لوگوں کے لیے بھی بھائی جو پرویٹ پرویٹ لیتے ہیں آگے سے کرواتے ہیں ٹھیک ہے تو آگے بھی بھائی ریٹ زیادہ دو ہوگے تو اگلا کام کرے گا ٹھیک ہے اور ان لوگوں کے لیے بھی جو کام کر رہے ہیں سکیپ ٹریسنگ کا صرف کرتے ہیں آگے سے پرویٹ یہاں سے میرے جیسے لوگوں سے لیتے ہیں جیسے میں اکثر آگے سے کرواتا ہوں میرے پاس ٹیم ہے اور لوگ کے پاس بھی ہے اور جو ٹیمز والے ہیں جو صرف یہی کام کرتے ہیں اپنی آئی ڈی نہیں بناتے ح اپنی آئی ڈی بناو آپ کو فائدہ ہوگا کوئی مشکل نہیں ہے میں نے آئی ڈی بنانے کا سارا طریقہ رکھا سب کچھ میں نے ویڈیوز میں بتا دیا ہے کوئی چیز نہیں آئی تھا میرا خیال ہے سکرپٹ ریسنگ کے ریلیٹر کہ جو چیز میں نے شاید نہ بتائی ہو میرا نہیں خیال ایسی کوئی چیز نہیں ہوگی ٹھیک ہے ایک تو پہلے یہ چیز کاپی ڈبل کلک کر کے اپنے شیٹ میں پیسٹ کرنا ہے ڈبل کلک پیسٹ ٹھیک ہے ایک چیز یہ یاد رکھیں یہ لازمی کریں شیٹ کی فارمیٹنگ ایک جیسی رہ گی آپ کی شیٹ کلین رہ گی لنک نہیں آئیں گے ٹھیک ہو گیا تھوڑا سا ٹائم زیادہ لگے گا لیکن اگر جو بندے کو آپ اس طرح کام دے رہو بھائی آپ اسے ریٹ بھی زیادہ لے رہو آپ کو ریٹ زیادہ دے گا اس کو کوئی ٹینشن ہے جب اس کو کام اچھا مل رہا وہ ریٹ دے گا ٹھیک ہے نا دوسرا کام کر رہے تو پھر آپ کو ریٹ بھی نہیں ملے گا جب آپ کا وہ مزہ ہی نہیں کام کا دوسری ایک مین چیز جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں آپ لوگ اکثر سرچ کرتے ہیں کہ زیپ کورڈ نہیں دیئے دیتے آپ نے سٹی اور سٹیٹ وہ ایڈ کر دیا یہاں پہ انہوں نے دیا ہے سٹی سٹیٹ سٹیٹ دونوں دیں اور زیپ یا زیپ دیں تینوں ڈالنے تو بھی ایشو نہیں ہے لیکن اگر آپ آپ سٹی سٹیٹ سے سرچ کر رہے ہیں تو اس سے زیادہ میں پریفرنس دوں گا آپ کو زیپ کوڈ کی کیوں دوں گا زیپ کورڈ اگر آپ ڈال کے سرچ کر رہے ہو تو زیادہ اکوریسی ہوگی آپ کا جو کانٹیک نکلنے کی اگر آپ سٹیٹ اور سٹیٹ دے رہیوں گے ایک سٹیٹ میں کئی زیپس ہوتے ہیں اور وہاں آپ کو کئی بندے بھی نکل سکتے ہیں ٹھیک ہے نا تو اگر آپ zip code سیم دے رہے ہو zip code دے رہے ہو لازمی دے رہے ہو تب آپ کو فائدہ ہے address میں city state اور zip میں آپ اگر zip دے رہے ہو تو آپ کو زیادہ فائدہ یا city state and zip تینوں بھی ڈال دو تو بھی فیسٹ ہے نہیں تو صرف city state اگر ڈالنا ہے تو وہ نہ ڈالو اس کی جگہ پر zip ڈالو zip code ڈالو گے آپ کی اگر اسی زیادہ ہوگی ٹھیک ہے یہ بھائی suggestion یہ میرا تو ٹھیک ہے لوگوں کو نصیحت ہے اگر آپ لوگ مانیں گے تو اس میں میرا خیال ہے آپ لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے ٹھیک ہے نا اور یہ دوسری میں آپ کو website بتا دی ہے US phone book والی ٹھیک ہے اگر آپ کی یہ website نہیں چل رہی ہوتی اکثر نہیں چلتی یہ کئی VPN جب ہم چلا رہے ہوتے ہیں جن کے پاس تو paid ہے VPN ان کو تو tension نہیں ہے ان کے تو easily چل رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے جن کے پاس paid نہیں ہے جن کے پاس یہ دوسرے VPN free والے ہیں VPN gate بغیرہ ہے کوئی اور بھی ہیں تو وہ دوسری website یہ use کر سکتے ہیں جو ہے us phone book ڈاٹ کام ٹھیک ہے اس میں بھی آپ اس طرح سرچ کر سکتے ہیں ایک چیز پھر میں بول گیا اگر contact آپ کے پاس جو sheet ہے آپ کا addresses ہم سرچ کرتے ہیں ہمیشہ ٹھیک ہے priority ہوتی address سے سرچ کرنا مailing address ہے تو ہم اس سے سرچ کریں گے اس کے بعد اگر property address ہے اگر اس سے بندہ نہیں ملا تو ہم property address سے سرچ کریں گے اگر اس سے بھی نہیں ملا تو ہم خالی چھوڑ دیتے ہیں یا current address جو ہے اس پہ ڈال دیتے ہیں current address جو ہے وہ بھی ٹھیک ہے کوئی اتنا عشوی والی بات نہیں لیکن وہ اس سے بھی last step پنا چاہیے اندر ایک تیسرا step ہے جو آپ لوگ آپ لوگ نے کئی بندے follow نہیں کرتے میں کرتا ہوں ٹھیک ہے میں اپنے team کو follow کرواتا ہوں اور میں خود بھی کرتا ہوں جب میں کر رہا ہوں تیسرا step کیا ہے name search name search آپ نے کیسے کرنی ہے simple آپ نے name اٹھا ہے first name and last name ٹھیک ہے یہ لکھاؤ نا john smith ٹھیک ہے جو true people search کا یہ criteria ہے یہ ہوتا ہے پہلے first name then آپ last name دیں گے ٹھیک ہے آپ لوگ یہاں پہ last name and first name نہیں دیں گے کیونکہ اکثر sheets میں ہمارے پاس جو data last name آگے کومہ لگا ہوتا ہے آگے first name دیا ہوتا ہے میں نے یہ فارمیٹنگ کے اوپر بھی ویڈیو بنائی ہے basics جو ہے اس کی basics of real estate میری ویڈیو اگر کسی کو اس چیز کی سمائی نہیں ہے کہ ہم نے find کیسے کرنا ہے کہ ہمارے پاس sheet میں last name ہے first name ہے پہلے کیا دیا ہوا اور پھر کون سا دیا ہوا تو identify کرنے کے لیے وہ میں نے ویڈیو بنائی ہے آپ اس کو دیکھنے میں شک ٹھیک ہے یہاں ہم نے first name last name دینا اور zip court دے دیں کوئی issue نہیں آپ کو city state دونوں چیزیں دینے کی ضرورت نہیں ہے صرف zip court دے دیں ٹھیک ہے اب یہ کیا خیال ہے وہی بندہ ہوگا کوئی اور ہوگا یہ والا تھوڑے سی changing آگے ٹھیک ہے آپ اس کے addresses میں جا کے پیچھے find کر سکتے ہیں کیونکہ اب ہم نے صرف نام سرچ کیا تو نام تو اس نام کے تو بہت سارے بندے ہوں گے وہاں پہ یہ عبدالعیچ رحمان سیم بندہ نکل آیا ٹھیک ہے کیوں نکل آیا کیونکہ ہم نے نام صحیح طریقے سے دیا ہے اور zip code دیا ہے اس لیے یہ بندہ اب تیسرے چوتھے ریکارڈ پہ ہمیں وہی بندہ مل گیا یہ وہی ہے اب شک confirm کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا نا یہاں پہ اس نے wireless دیا تھا ہم نے یہ سرچ کیا تھا نائن فائیو نائن سیون والا نمبر ہے یہ والا اور یہاں پہ بھی نائن فائیو نائن سیون والا یعنی کہ جو ہمارے ان کی کوشش ہوتی ہو جو current نمبر ہے وہ ہمیشہ یہ first نمبر پہ دیتی ہے true people والی اور جو US phone book ہے یہ اوپر phone number ایک ہی دیا ہوتا ہے اس کا اوپر ایک اور نیچے اس کے بعد یہاں پہ ہوتے ہیں prior four numbers کے اندر باقی numbers دیئے ہوئے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو پہلا نمبر تو نکالنا ہے نکالنا ہے تو وارلیسز جو ہیں پہلے وارلیسز نکالیں گے اگر پہلے جو نمبر پہ ایک لینڈ لائن دیا ہوا تو اس کی بھی کوشش کریں کہ لینڈ لائن والے آخر میں بھی کم از کم ایک نمبر وہ لازمی ایڈ کر دیں اس کا آپ کو فائدہ ہوگا اور جب بھی آپ سرچ کرتے ہیں تو یہ چاروں step follow کریں mailing address سے سرچ کریں mailing address سے نہیں ملا property address سے سرچ کریں نہیں ملا name address سے سرچ کریں definite مل جائے گا نہیں ملتا then آپ current address جو ہے اس پہ جو رہ رہا ہے آپ اس کا ڈیٹا نکال کے ڈال سکتے ہیں اگر same name cup کو بندہ نہیں مل رہا تو چاروں step follow کریں double click کر کے اس کو paste کریں ٹھیک ہے paste special والا کام چھوڑ دیں ختم کر دیں ہاں بشک آپ یہ اس طرح سے نکالنا چاہ رہے ہیں ایک ایک نکال لیں کوئی issue نہیں ہے اس طرح کاپی کر لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے اس طرح سے کاپی کر کے چلے جائیں آپ اس کے بعد جو ہے excel کی tricks والا میرا ہے ویڈیو اس کے ویڈیو بنائی ہیں اس کے اندر دیا ہوئے کہ آپ نے اس کو remove کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے پوری sheet میں سے ایک ایک click کے ساتھ آپ total اپنا data جو ہے جو آپ replace کرنا چاہتا ہے وہ replace ہو جائے گا کوئی issue والی بات نہیں ہے لیکن یہ دو تین چیزیں جو میں نے آپ بتائی ہیں اس ویڈیو کے اندر ان کو لازمی follow کریں تاکہ آپ کو تب ہی فائدہ ہوگا آپ کا client permanent رہے گا آپ کو کام ملتا رہے گا یہ short term projects پہ لا نا جائیں long term پہ جائیں اور ان freelancers کے لیے جو بھائی صرف skiptation کر رہے ہیں ڈیز نہیں بنا رہے ہیں اپنی اپرک پہ فائبر پہ بھائی ڈیز بناو کوئی issue والی بات نہیں ہے ایسے ایک جھجک ہوتی ہے کہ یار ڈی بنائیں گے client سے بات کیسے کریں گے client کھا نہیں جائے گا ڈی بنائو client کو proposals بیجو ٹھیک ہے اپنا active راؤ definita کو کام ملے گا اس میں کوئی چانے والی بات ہی نہیں ہے ٹھیک ہے نا تو کوشش یہی کرو میرا کوشش بھی یہی ہے میں ویڈیوز اس لیے بناتا ہوں کہ لوگ بھائی خود اپنی ڈیز پہ جو ہیں وہ بنایاں ان کو skills skills دے رہا ہوں میں skills کے لیے ویڈیو بنا رہا ہوں تو skill اس لیے نہیں بنا رہا کہ آپ لوگ سیکھیں اور ہٹ کے میں آپ کو کام دوں گا بھائی میں بھی کوئی فندے کھانے ہوں میرے پاس کوئی اتنا کام نہیں چال رہا ٹھیک ہے جو اتنا کام آتا ہے کب بھی ہوتا ہے کوئی بڑا project آ جاتا تو کروا لیتے ہیں ٹھیک ہے نا نہیں تو جتنا کام ہوتا میری ٹیم اپنی ہے بھائی جن کو میں نے یہاں خود سکھایا یہاں پہ اب آپ لوگ خود آئیڈے لگائیں میں ان کو کام دوں یا باقی ہر کسی کو دوں میں کس کس کو دوں میں نہیں دے سکتا میری priority وہ ہوں کہ جو ٹیم میرے پاس موجود ہے جن کو میں نے یہاں پہ سکھایا ہے ٹھیک ہے میرے پاس کام آتا تو پہلے ان کو دوں گا کیوں دوں گا کیونکہ میں نے ان کو خود train کیا یہاں بیٹھ کے کیا ان کو یہ ہر ایک ایک چیز سکھائی ہے کہ یہ اس طرح سے کرنا ہے ٹھیک ہے جو لوگ اور کر رہے ہیں کئی اور areas میں بھی کام کر رہے ہیں پاکستان میں یہ تو نہیں بھی یہی پہ صرف لوگ ہیں باقی پورے پاکستان میں لوگ subscription کر رہے ہیں دوسرے projects کر رہے ہیں real estate related کام کر رہے ہیں تو بھائی سب کے لیے مشورہ ہے کہ accuracy بناو یہ تھوڑا سا procedure follow کرو امید ہے آپ بہت کامیاب ہو جاؤ گا اس چیز کے اندر اگر آپ یہی کرنا چاہتے ہو ٹھیک ہے اور skills بھی بناو اپنی ڈیز must جو ہے وہ بناو اپنی ڈیز ٹھیک ہے اور وہاں پہ اپنا کام search کرو وہاں ڈھونڈنے کی try کرو زیادہ زیادہ وہاں پہ آپ کو انشاءاللہ کام ملے گا کسی پہ dependent صرف نہیں رہو ٹھیک ہے نا کسی پہ dependent نہیں رہنا خود کی ڈی کی کوشش کرو خود کی ڈی بناو اور چلاو میں نے آپ کو نئی ویب سائٹ بھی بتا دیا تھوڑا سا یہ نصیت بھی کر دیا بھائی اس طرح سے کام کرنا تو اس کو follow کرو تو اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ سب کو فائدہ بھی ہوگا اور دعاوں میں یاد رکھے گا اگلی ویڈیو تھک کے لیے جناب سب کو اللہ حافظ